اسلام علیکم اچھا یار سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی اچھی سچی ویڈیو آپ کو مل سکے آج کا ہمارا ٹاپک ہے سب سے پہلے جو آپ کو بتاتا چلوں جو مین ٹاپک ہے وہ یہی ہے ہم نے سستی بکری اور کامیابی فارمنگ کے لیے کیسے حاصل کرنی ہیں سب سے زیادہ امپورٹیڈ ہوتا ہے بکری کی قیمت پر بکری کی خرید اور فروخت پارک کے ہم جس قیمت پر بکری خرید رہے ہیں اس قیمت پر ہم سیل بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ابھی آپ کے سامنے چاند بکرییاں چاہ رہی ہیں ابھی یہ دیکھیں یہ بلیک کلر کی بکری ہے آپ یقین مانے میں نے یہ پچیس ہزار کی خریدی ہے اور ما شاء اللہ سے یہ مجھے کافی زیادہ پروفٹ بھی دے چکی ہے اور بہت ہی اچھی کوالٹی والی بکری ہے تین سے چار لیٹر اس کے نیچے دودھ ہے جب میں نے خریدی تھی تب یہ پارٹ سی اور ما شاء اللہ سے بہت اچھی اس نے میرے پاس گروت بھی کی اور دوسری بکریوں بھی آپ دیکھ لیں کچھ بچے ہیں کچھ بڑی ہیں یہ بریڈر ساتھ چھوڑا ہوئے تو ابھی بکریوں کی مکس کیا ہوا ان کو صرف اسی وجہ سے کہ ابھی چارے کی کافی قلت آ جا رہی ہے تو ابھی چرائی پر ہی جاتے ہیں جانور ابھی صبح کا ٹائم ہے صبح آٹھ بجے کا ٹائم ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ دوپ نکلی ہوئی ہے تو جیسے ہی تھوڑا سا جو اوس ہوتی ہے یا جس کو ہم تریل کہتے ہیں تھوڑی خوشک ہوگی تو پھر یہ جانور بائی چرائی کے لئے چلے جائیں گے تو چلتے ہم نے ٹاپک کی طرف زیادہ فضول بات نہیں کرتے ہم نے بکری سستی فارمنگ سستی بکری سے فارمنگ کیسے کرنی ہے آپ کے سامنے دیکھیں کالی کتنی خوبصورت دو بکریوں ایک ساتھ ہکڑی ہوئی ہیں آگے وہ چھوٹی جاری ہے چھوٹے کانو والی وائٹ بکری اس کے پیچھے بکرا جا رہا ہے آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے وہ اس سے بھی زیادہ بکری اچھی ہے کیونکہ اس نے جو میرے پاس بچے بیدا کیے ہیں وہ بہت خوبصورت اور اچھی کوائٹی کے کیے ہیں جتنی اس کی ہائٹ ہے اس سے ڈبل ہائٹ کے اس کے بچے ہو رہے ہیں تو ہمیں کیا چاہیے ہمیں پروفیٹ چاہیے نا بکری فارمنگ میں بکری فارمنگ میں پروفیٹ کے لئے ہمیں اچھی نارول پرائس کی بکری خریدنی چاہیے دوگلی نسل کی یہ دیکھیں یہ ساری دوگلی نسل کی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے حالانکہ یہ میرا ان چاہا سمجھ لیں بچہ ہوگا دیکھیں اللہ کا بہت کرم ہے یہ کافی حیل دیا چار پائی دن کے اور ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی ماں ہے سامنے تو مین چیز ہے بکری فارمنگ دوگلی نسل کی بکری سے بکری فارمنگ کریں آپ اور جس میں آپ کو بچے اچھی کواللٹی کے ملے اس میں ساتھ ساتھ آپ کو دو فائدے ہوں گے آپ اپنے لئے ایک چھوٹی اچھی نسل کی چھوٹی دوگلی نسل کی بکریوں میں سے اچھی نسل کی اپنی وریڈ بھی تیار کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ اپنا کاروبار بھی چلائیں بزنس بھی کریں ابھی رہی بات ان کو بزنس کے لئے کیسے چل لیں سب سے امپورٹی جو بات ہوتے اب دیکھیں ابھی جانور بھوکے ہیں میری گلتی ہے میں مان رہو کیوں؟ کیونکہ میرے پاس اگر پروپر خوراک کا انتظام ہوتا میں اس وقت ان کو خوراک دے چکا ہوتا اور یہ پیٹ بھر کے کھا چکے ہوتے آرام سے بیٹھے ریسٹ کر رہے ہوتے ابھی یہ انتظار کر رہے ہیں جب ہم باہر جائیں گے تو وہاں سے ہم پیٹ بھر کے آئیں گے تو بکری فارمنگ میں یہ کبھی ایک بار کرنا پڑتا ہے شروع شروع میں ایسے مسئلہ مسائل آتے ہیں لیکن اگر آپ پروپر ایک طرقے کے ساتھ اپنی خوراک کو منٹین کر کے چلیں گے تو کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگی کبھی بھی اس طرح کی صورتحال آپ کے سامنے نہیں آئے گی آپ اپنے جانور کو پروپر خوراک دیں تو کبھی بھی ایسا مسئلہ نہیں آئے گا تو ماشاء اللہ سے پر پاس جانور بھی کافی زیادہ ہیں تو ان کو منیج کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو سستی اور اچھی نسل کی بکری کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت بھی کرنی پڑتی ہے اور کوالٹی بھی خود بنانی پڑتی ہے کوالٹی اس طرح بنا سکتے ہیں کہ آپ اپنی بکریوں کے ساتھ اچھا بریڈر چھوڑے دوگلی نسل کی بکری ہیں تو اس میں سے ایک آس صبح میں دو ایک نہیں دوسرے صبح میں آپ کے پاس اچھی سیسی بکریوں کی ایزا نسل اچھے کے طور پر وہ کچھ بچے اس میں اچھے بھی ہوں گے کچھ درمیانے قد کاٹ کے کچھ درمیانے مطلب کوالٹی کی ہوں گے تو آپ اس میں سے کسی طرح کا بھی بچہ جو آپ کو پسند ہے جو آپ کو لگتا ہے یہ پوائنٹ میں اچھا ہے یہ کوالٹی میں اچھا ہے آپ اس کو الگ کر کے رکھیں اس کی گروت دیکھیں وہ گروت کس طرح کر رہا ہے اور کس طرح آپ کو وہ پروفیٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو ٹھیک ہے کس طرح آپ کو وہ پروفیٹ دے رہا ہے تو مین چیز یہی ہے آپ دوگلی نسل کی بکری سے بکری فارمنگ شروع کریں اور انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوگا آپ اچھا بریڈر ساتھ رکھیں مین اگر آپ دس لاکھ کی دو دو لاکھ کی نئی لاکھ کی بکریاں خرید رہیں بکرا خرید رہیں وہ آپ لے کے آئیں اپنی مارکٹ میں دیکھیں آپ کی مارکٹ میں وہ سیل بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اگر آپ کی مارکٹ میں اس لیول کا اتنی قیمت کا بکرا سیل ہی نہیں ہو رہا تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح سے بکری فارمنگ کو کامیابی کے طور پر لے سکتے ہیں آپ کامیاب نہیں ہوں گے جب تک آپ اپنی اگر بکرا منڈی سے خریدے ہیں یا کہیں سے بھی خرید رہے ہیں تو آپ اس کو اپنی مارکٹ میں سیل کر کے دیکھیں اس کا ریٹ لگو آ کے دیکھیں کہ آپ اتنے کا سیل بھی کر سکتے ہیں بکری فارمنگ صرف صرف گوشت کے لئے ہی ہوتی ہے اگر دودھ ہی لینا ہے تو آپ گائے و گیرہ رکھ لیں آپ کو اچھا بکری صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں کو پال سکے اتنا دودھ اس کے نیچے ہونا چاہیے تو مین چیز بکری فارمنگ کریں دوگلی نسل کی بکری سے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پروفٹ بھی ہوگا اور اپنے بچے تیار کریں ساتھ اچھا بکرا چھوڑیں اچھے قد کاٹ کے ہائٹ کے بچے تیار ہوں گے اس میں سے بکرے سیل کرتے رہے ہیں پٹھیں جو اچھی نسل کی آپ کو لگتا ہے یہ اچھی پروڈکشن والی پٹھیں ہیں وہ رکھتے رہیں سال بار ڈیڑھ سال بار جب وہ آس ہوں گی مدہ کراس ہوں گی تو آپ کو بہت فائدہ بھی دیں گی انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی زیادہ آگے بروتری ملے گی ٹھیک ہے اپنے کاروبار میں آپ یہ کام کریں جب خوراک نہیں ہوگی تو آپ اس طرح سامنے آپ کے چیر رہی ہیں بکریاں آپ اس طرح چرائی کروا سکتے ہیں بہت اچھا طریقہ دیکھیں یہ صرف وقت کے لئے وقت کی نویت کی حساب سے ہمیں یہ چرائی کرانی پڑی ہے ادر وائز میں اس کے مطلب بکریاں بہت ذرا تھک جاتی ہیں گھر میں جا کے لیٹ جاتی ہیں سو جاتی ہیں اتنا تھک جاتی ہیں تو یہ ہماری جانوروں کے لئے اچھا نہیں ہے کیونکہ یہ سٹال پیڈنگ پہ رہے تھے تو مین ہماری خوراک کا ایشو تھا آپ جسٹ ایک چیز پہ فوکس کر لیں بکری فارمینگ میں اپنی خوراک بہتر کریں اپنی خوراک کے لئے اچھی انتظامات کر لیں تو کبھی بھی اپنا کام نہیں ہوں گے آپ کبھی بھی بکری فارمینگ میں پیچھے نہیں رہیں گے آپ کو پروفیٹ بھی آئے گا اور ایک طریقہ کار سے آپ چلتے بھی رہیں گے ایک سیزن رکھ لیں اس میں بکچے لینے ہے بچوں کے لئے اچھی پیداوار اچھی جگہ ہونی چاہیے آپ کے پاس اچھا موسم ہوگا تو اچھی پیداوار ہوگی آپ کے پاس اچھی خوراک ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے جانور گروت بھی کریں گے آپ کو پروفیٹ بھی دیں گے اور آپ بہت زیادہ اس میں آگے بھی جا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ بچہ جا رہا ہے یہ دوگنی نسل کے بچوں میں سے ہی نکلا ہوئے اچھا ہے اس کی پیچھے وہ اس کی ڈبی بین کھڑی بھی ہے یہ بھی اچھی ہے اور وہ جو چھوٹے کانوالی بکنی میں آپ کو شروع میں دکھائی تھی یہ جو ریڈ لمبے کانوالی کھڑی بھی اس کی بیٹی ہے ٹھیک ہے ابھی چار پانچ منت کیا اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں کتنی اچھی اس نے گروت کی ہوئے جسٹ یہی چیز ہے اچھا بکرا ہوگا اچھا بریڈر ہوگا ساتھ تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور بریڈر جو اچھا ہوگا تو آپ کو وہ پروفٹ بھی دے گا اور بچے بھی اچھے ڈالے گا مین چیز آپ کوشش کریں اچھی خوراک رکھیں اور میند کرتے رہیں باقی سب اللہ پہ چھوڑ دیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور آپ کامیاب بھی ہوں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اچھی چیز ویڈیوز میں ملتے رہیں گے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ابھی کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ